بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اقبال کی پوری نظم جو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں یاد دی اقبال جبریل کی نظم تارک کی دعا تا کہ آجی یہ تیرے پورے سرار بندے جہیں تُنے بخشا ہے زوقِ خدای دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا او دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبد سے رائی دو عالم سکرتی ہے بیوانہ دل کو عجب شیح لذتِ عجب چیز ہے لذتِ آشدائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ بنیمت نہ کشور پشائی خیابہ میں ہے منتظر لالہ کب سے خوباہ چاہیے اسے خونِ عرب سے لالے کو یہاں بس پڑھ کر میں گزر جائے کرتا فرناکو بھی زیادہ کوشش کی کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ لالہ ہے کیا اور یہاں اس کا ذکر کیوں ہوا ہے لالے کی خوباہ کیا ہے اور اس کا خونِ عرب سے کیا تعلق ہے وقت گزرتا گیا تو معلوم ہوا کہ لالہ ایک پول ہے لیکن کون سا پول ہے یہ معلوم نہیں تھا اقبال کے کلام کی بہت سی شرع ایسی بھی ہیں جو لالے لالے کا ترجمہ پوسٹ کا پول کرتی ہے اور یہ گلتی اس وجہ سے کی گئی کیونکہ ایک اقبال کے لالے پر ریزرکس کو ہوئی نہیں اور ایک ایسا پول جس کا بھی رنگ لال اور سرک ہوتا ہے پہاڑوں میں اکتا ہے جس سے افین اور بہت سی نشاور ادریات منتی ہیں تو سوچا گیا شاید کہ یہی وہ لالہ ایک پرسود ہے جو انسان کو سرمست کرتا ہے آج سے تقریباً ایک سال پہلے جب میں نے لالے کے بارے میں جب میں لالے کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ پول کو لالہ کہتے ہیں میرے دن میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ دیکھا جائے کہ آخر یہ لالہ ہے گیا وہ کون سا ثبوت لالہ ہے جس سے کلام پیدا کیا جا سکتا ہے کون سے ایسے اسرار ہیں جو گلے لالہ میں پنہا ہیں یہ جگرے لالہ کیا ہے اور اس میں تھندک کیسے قدعہ ہو جائی وہ کون سے وہ نئے لال ہے جس سے ضمیر لالہ کو لبریز کیا گیا ہے یہ سب سوالات اور ان کے جوافات دوننے میں مجھے دقریباً ایک سال لگا اس دوران مجھے بوٹنی بھی پڑھنی پڑھی تاریخ کو پڑھنا پڑھا فلسلے کو پڑھنا پڑھا اٹمولوجی پڑھنی پڑھا اور اقبال کو بار بار کنسرن کرنا ہی پڑھا اور شاید اقبال اپنے طالب علموں کو پڑھاتے بھی کچھ اس طرح ہی ہے اس تمام محنت اور کلیکشن آف نالج کے باوجود بھی میں آج بھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اقبال اپنے سائنس سوالات کے جوابات مل گئے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس دستجور نے مجھے اقبال اور اقبال کے کونسپٹ افلالہ کے اور قریب کر دیا ہے اس تمام کوشش میں جو علم میں نے حاصل کیا اور جتنی نالج میں نے کلیکٹ کی وہ میں آپ لوگوں تک کنچا دوں اور لالے کے پیغام کو عام کرنے میں اپنا حصہ بھی ڈال دوں بس یہی اس لیکچر کا مقصد ہے اور یہی آج کا مقدمہ ہے اسی طرح اقبال نے خود کا کہ دیا اقبال نے ہندی مسلمانوں کو سوز اپنا یہ ایک مرد تن آسان تھا تن آسانوں کے کام آیا اسی اقبال کی میں جو ستجور کرتا رہا برسوں بڑی مدت کے بعد آخر وہ شاہین زیلہ دان گوارا آج کی ریکچر کی تکیر